دیش میں کورونا وائرس سنکرمند کے معاملے 26 لاکھ کے آکڑے کو پار کر گئے ہیں ہر دن کورونا مریضوں کی سنکھیہ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے ان سب کے بیچ سب سے زیادہ درانے والی بات یہ آ رہی ہے کہ جو مریض ٹھیک ہو کر گھر واپس جا چکے ہیں ان کے شریر میں کئی ترحاقی دکھتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ڈاکٹرز کی معنی تو زیادہ تر کورونا سنکرمند مریضوں کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کے اندر تھکان سے لے کر سانس لینے میں دقت پھیپڑوں کی پریشانی خون کے تھپکے بننا اور سٹرک تک کے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں حال ہی میں نویڈا کے ایک ہسپٹل میں ڈاکٹرز کو اس وقت الرٹ کیا گیا جب ایک کورونا مریض ڈسچارج ہونے کے بعد ایک بار پھیس سانس لینے کی دقت کی شکایت کے بعد ہسپٹل میں بھرتی ہوا ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کا آکسیجن لیول کافی گر گیا تھا جس کے بعد اس کی حالت کافی خرام ہو گئی شاردہ ہسپٹل کے پروکتہ ڈاکٹر عجیت کمان نے بتایا ہے کہ مریض کو جولائیس میں ڈسچارج کر دیا گیا تھا لیکن اگس میں پھر اسے بھرتی کرنا پڑا حالانکہ اس کی کورونا ریپورٹ ابھی بھی نیگٹیو آئی ہے دلی کے سرگنگا رام ہسپٹل کے سینئر چیسٹ فیزیشن ڈاکٹر عروب بسو کے مطابق کورونا وائلس سیدھے طور پر پھیپڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے کورونا کی ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد بھی اس کا اثر پھیپڑوں پر بنا رہتا ہے موٹے ٹیشیوز پر موجود نشان پھیپڑوں کو ٹھیک سے کام کرنے سے روکتے ہیں جس کے قارن انہیں اترکت آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر بسو نے بھی ایک ایسے ہی مریض کا ادھارن دیا جو مہینے بھر پہلے کورونا کی جنگ جیت چکا تھا لیکن اب پھر سے آئی سیو میں ہے کیونکہ اسے سانس لینے میں دقت ہے ہال میں اسپیتال پہنچنے والے کورونا مریضوں کو جو ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے اسے ڈاکٹرز کو در ہے کہ کہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ کے پیپڑے خراب نہ ہو جائیں جنہیں ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا دیش میں کورونا مریضوں کا آکڑا بڑھ کر چھبیس لاکھ سہتالیس ہزار چھے سو چو سٹھ ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ستاون ہزار نو سو بیاسسی نئے مریض بڑھے ہیں رویوار کو نو سو اکتالیس مریضوں کی موت ہوئی ہے وہیں چوبیس گھنٹے میں امریکہ میں چھتیس ہزار آٹھ سو تیتالیس کیس آئے ہیں اور پانچ سو بائیس لوگ کی جان گئی ہے وہیں برازیل میں بیتے دن بائیس ہزار تین سو پیسٹ نئے ماملے اور پانچ سو بیاسی موتیں ہوئی ہیں اب تک پچاس ہزار نو سو اکیس لوگ سنکرمن کے چلتے اپنی جان گوا چکے ہیں ابھی بھارت میں اوسطن ہر روز نو سو لوگ کی جان جا رہی ہے موسیقی موسیقی